In the name of Allah, the most gracious and merciful, today we will discuss about the topic of high jump جیسا کہ ہم نے track and field events start کی ہوئے ہیں تو ہم نے long jump کو discuss کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے triple jump کو discuss کیا ہے پھر اس کے بعد ہم high jump کو آج discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے introduction کی طرف جائیں گے پھر ہم اس کے بعد اس کی measurements کے بارے میں جائیں گے پھر measurements کے بعد ہم اس کی جو techniques جو اندر use ہو رہی ہیں ہم اس کو discuss کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے rules and regulations کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم last week officials دیکھیں گے کون کون چے officials جو ہیں وہ اس کو organize کرواتے ہیں اور کون کون چے required ہوتے ہیں تو یہ آج ہم اس کو discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں اس کے introduction سے high jump جیسا کہ ہم نے track and field events کر رہے ہیں تو یہ track and field event ہے high jump ایک جس کو track and field event جیسے پریویس ویڈیو میں بھی ہم discuss کر سکے ہیں جس کو federation اور گورنٹ کر رہی ہے وہ کون سی ہے IAAF تو یہ والے جو IAAF جو ہے federation ہے وہ جو کہ track and field events کو گورنٹ کر رہی ہوتی ہے اور high jump جو ہے یہ بھی ایک track and field event ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ athlete leap over the bar place at measured height without displaying it مطلب اس میں جو athlete ہوتا ہے وہ runaway سے بھاگتا ہوا ایک jump کرتا ہے jump کرتا ہے جو اس کی جو measured height پہ جو horizontal bar پڑی ہے نا یہ کس way میں اس طرح جو ہے وہ runaway سے بھاگتا ہوا وہ jump کرے گا اور اس کو leap over the horizontal bar مثل جو کہ height جو ایک measured height پہ رکھی گئی ہے اس کے لئے height specific نہیں ہوتی آپ نے اتنے رکھنا ہے اس کے لئے آپ یہ ایک measured height ہوتی ہے جو کہ officials decide کرتے ہیں کہ کس officials اور athletes ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ coordination کرتے ہیں اور وہ discuss کرتے ہیں اور final کرتے ہیں کہ کس height پہ ہم نے crossbar کو رکھنا ہوتا ہے تو athlete جو ہوتا ہے runner سے آتا ہے اس کو jump کرتے ہیں leap over the horizontal bar and then he will land there یہ landing area پہ land کر جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ تو ہوتھائیس کا basic پھر اس کے بعد ہم اس کے تھوڑھے سیسٹی کے بارے ہم جانتے ہیں کہ یہ high jump جو ہے یہ modern olympic کے ساتھ جو part بنی تھی وہ 1896 men کے لئے بنی تھی اور 1928 میں یہ وومن کے لئے model olympic کا partner اور اس کا word record جو ہے ورڈ record اور اس کی heights جو ہیں وہ بڑھتی گئی جیسے جیسے کہ technical achievement ہوتی گئی technical advancement آتی گئی سپورٹس کے اندر ایسے ایسے اس کی height وہ increase ہوتی گئی اور اس کے ورڈ record وہ بھی بڑھتے گئیں تو اس کے بعد یہ ساتھ تھا تھوٹسا minus introduction پھر اس کے بعد ہم اس کی measurements پہ جاتے ہیں تو measurements میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک high jump کیلئے تو یہ ایک landing area یہ landing area اور landing area کی جو length وہ کتنی ہوتی ہے 6 meter اور اس کے بعد جو width 4 meter یہاں سے لے کے یہاں تک 4 meter اور یہاں سے لے کے یہاں تک 6 meter اور 0.7 meter یہ کیا ہوتی ہے یہ landing area کی ہوتی ہے اس کی landing area کی جو موٹر سے رکھا ہونا چاہیے وہ 0.7 meter ہوتی ہے اس کے بعد اس کی crossbars آ جاتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کے اپرائٹس آ جاتے ہیں اپرائٹس میں دیکھیں یہ دو اپرائٹس ہیں اس کے اوپر ایک رکھا 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 جو ہوتی ہے یہ 4 سے 4.04 میٹر تک ہونا چاہیے مطلب انٹرنیشنل اور ایسے گیمز میں اس کا تھوڑا سا difference آ جاتے ہیں جیسے کہ 4 میٹر ہوتی ہیں 4 میٹر کے ساتھ plus 2 اور minus 2 کا اس طرح 4 میٹر کی crossbar جو ہوتی ہے اس کے اپرائٹس ہوتے ہیں اس کا distance ہوتا ہے اس کے بعد crossbar جو ہوتی ہے اس کو نیچے اس کو لکھا ہے کہ crossbar اس کا 2kg اور crossbar اس کا ending ہوتا ہے جہاں پہ crossbar end اس کی length 0.15 میٹر سے 0.02 میٹر تک چھوٹا سا black crossbar سائیڈ پہ ہوتا ہے ending ہوتا ہے وہ 0.15 میٹر سے 0.20 میٹر تک ہوتا ہے اس کے بعد اس کا crossbar کا diameter ہوتا ہے 30 میٹر سے 35 میٹر تک ہوتا ہے اس کے بعد اس کا crossbar کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی اس کی جو length 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا نیچے والا اس کی diameter 4 سینٹی میٹر تو اس کے بعد جو width ہوتی ہے runway ہوتی 16 میٹر اور اس طرح ہوتا ہے اس میں runway area 15 میٹر ہوتا ہے مطلب 15 میٹر آپ نے runway area رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر جہاں پہ ہمیں permit ہو کہ آپ رکھ سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ground available ہو مطلب ازنا بڑا ہو کہ ہم اس کو 25 میٹر تک رکھیں تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ high jump کے بعد ہم سوڑا سا اس کی introduction تھی اور اس کے بعد اس کی measurements کو ڈسکس گیا تو next میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی techniques کون کونسی technique جو ہے high jump کے اندر use ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی techniques کو ڈسکس کرتے ہیں کہ high jump میں کون کونسی techniques use ہوتی ہیں اور کون کونسی جو اس کی ابھی recently efficient way میں use ہو رہی ہے وہ کونسی technique ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی techniques کو دیکھتے ہیں کون کونسی ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس technique ہے وہ ہے Caesar jump پھر اس کے بعد ہماری cut off پھر اس کے بعد western roll پھر straddle پھر اس کے بعد فسپری فسپری style یہ بہت کامل ہے اور بہت ہی efficient technique وہ use ابھی بھی ہو رہی ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ ایک جو jumper ہوتا ہے وہ run up کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جو legs کی جو اس کی motion ہوتی ہے وہ scissor like motion جو ہوتی ہے اس کی تو اس طرح اس کو scissor jump کے نام پہ بھی اس کو نام دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی instant cut off آتا ہے جو second technique ہے instant cut off میں کیا ہوتا ہے jumper sticking off from one foot rolling sideways مطلب اس میں جو jumper ہوتا ہے وہ اپنے ایک foot کے ذریعے وہ sideways کے ذریعے jump کرتا ہے اس کی crossbar کو اور کیا کرتا ہے sideways over the bar and landing on the same side of the body مطلب وہ اس طرح sideways کی طرف سے ایک leg کے اوپر ایک foot کے اوپر وہ jump کرتا ہے اور اس کی جو body ہوتی ہے وہ جو land کرتی ہے وہ اسی same side پہ ہی land کرتی ہے western roll western roll جو ہے اس سے پہلے 1960 میں used رہی تھی تو اس میں جو jumper ہوتا ہے taking off from one foot وہ one foot کے ساتھ take off کر رہا ہوتا ہے جس کی leading leg with the leading with the leg opposite to the وہ leading کر رہا ہوتا ہے leg کو جو کہ اس کی opposite ہوتی ہے take off foot کے مطلب جو اس کی take off foot کے جو leading leg ہوتی ہے اس کا opposite ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے roll کرتا ہے rolling over the bar face down مطلب وہ رول کرتا ہوا وہ face down کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کی western technique ہو گئی اس کے بعد ایک jumper ہوتا ہے وہ approach کر رہا ہوتا ہے بار کو اور جس کا جو face ہے وہ facing forward مطلب اس کی طرف cross body face ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو اور length کو lift کر رہا ہوتا ہے in the straddle motion مطلب آپ نے پاؤں پھلا کر اس کو jump کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اس کی اس کے بعد جو اس کی جو سب سے main اور last technique ہے جو آج کل بہت زیادہ popular ہے اور بہت زیادہ used ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ use ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو popular ہے اس میں اس کو جو نام دیا گیا تھا یہ سب سے پہلے ایک امریکن ایک تھا دیکھ فوسپری جس کا نام کیا تھا دیکھ فوسپری جس نے اس کو انیسو آٹھ کی انیسو اٹھ سچ کی میں اس کو یوز کیا پھر اس کے بعد اس ٹائل کو پھر نام دیا گیا تھا فوسپری فلوپ مصدب جو اس نے سب سے پہلے انیسو اٹھٹس کے olympic میں use کیا تھا اور جو آج بھی بہت popular ہے اور بہت زیادہ use ڈوری ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ایک جمپر جس میں ایک جمپر ہوتا ہے جمپر کیا کرتا ہے رننگ کرتا ہے اور کرد اپروچ مصدب اس کی جو اپروچ ہوتی ہے کرد میں ہوتی ہے کرد میں ہوتی ہے ایک کرد بنا رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک ون فوڈ کے ساتھ کرد اپروچ کے ساتھ اس کو ایک اپروچ کارا ہوتا ہے کراس بار وہ اور اس طرح وہ نیٹ کرتا ہے تو یہ جو ہائی جم کی جو مین جو ٹیکنیک ہے وہ فوسپری فلوپ ہے اور بہت پاپلر بھی ہے آج کل اور یہ بہت جو ٹیکنیک آج ہم نے بسکس کر لیں اس میں کون کون سی فیزیکل کمپننٹس انوال ہوتے ہیں ہائی جمپ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو اس میں مریجر کمپننٹس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں سپیڈ سٹینٹ اجلٹی کوڈینیشن جیسے کی سپیڈ ہمیں ہوتی ہے کہ ہمیں جتنی زیادہ مومنٹ ہوگی ہمیں مومنٹم کو کرنے کے لیے ہمیں سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں سٹینٹ کی ضرورت پڑھتی ہے جب ہم نے جنگ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے جو لیکس ہیں وہ پاورکھول ہوں گی جتنی زیادہ سٹینٹ پاورکھول ہوں گی اس نے زیادہ وہ ہمیں ہیلپ پروائی کریں گی مومنٹم کو کریٹ کرنے میں اور اس کے بعد ہمیں اجلٹی یہ ہوتی ہے مطلب اس میں اجلٹی یہ بھی ایک میجر کمپننٹ کے طور پر یوز ہو رہتا ہے پھر اس کے بعد کوڈینیشن جب آپ نے جم کرنا ہے تو جب اس کی کوڈینیشن ہوگی اس کی سیکھولوجیکل اس کی فیزیکل اور جیسا کہ ان کی آپس میں جتنی زیادہ کوڈینیشن اچھی ہوگی اتنا اچھا وہ جم کو پر فرمک بڑھ دے سکے گا پھر اس کے بعد آگے فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے فلیکسیبیلٹی یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ کمپننٹ ہوتا ہے اس بھی اتریٹ کے لیے کہ فلیکسیبیلٹی جتنی زیادہ فلیکسیبیلٹی اچھی ہوگی اتنے زیادہ انجریز کے چانسل جو ہیں وہ کم ہوں گے ہم اس کو تھوڑا سا پر در ایکسین کرتے ہیں اس کی تھوڑے سے ٹیمپس پاوز اور اس کے بعد اس کی سٹارڈنگ ہائٹ کتنی ہونے چاہیے تو جیسے کہ ہم دسکس کرتے ہیں سٹارڈنگ ہائٹ سٹارڈنگ ہائٹ میں جو سب سے پہلے سٹارڈنگ ہائٹ ہوتی ہے وہ ایک افیشلز اور ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں یہ مل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہائٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ مطلب ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے کوارڈنیشن ہوتی ہے کہ کتنی ہائٹ رکھیں اور یہ پہلے سے ہی ہم ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایتھلیٹ اور کوچس کے درمیان ڈسکس ہوا ہوتا ہے بلے پھر وہ سٹارڈنگ ہائٹ رکھتے ہیں کہ کتنی ہونے چاہیے پھر اس کے بعد اس کی آرڈر آف جمپنگ بھی ایک ہوتا ہے کہ کس طرح آرڈر آف جمپنگ ہوتی ہے یہ بھی سٹارٹنگ میں کی جاتی ہے سٹارٹنگ میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کس طرح کی آرڈر رکھنا چاہیے مطلب یہ ایک راؤنڈ فرس راؤنڈ کتنا رکھنا ہے مطلب آپ نے کتنی رکھنی ہے کتنی ہائٹ رکھنی ہے تو کتنی آرڈر رکھنا ہے ہائی جب میں ٹھیک ہے اور 3 میں اگر ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ تینوں میں فیل ہو جاتا ہے مطلب وہ اس crossbar کو approach نہیں کر سکتا وہ مطلب فاؤل کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی تو وہ کیا ہو جائے گا ٹورنمنٹ سے یا کوئی بھی ایونٹ سے eliminate ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے فاؤل آتا ہے فاؤل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کی اس کے رول ہے کہ آپ نے اس کو dislodge بغیر آپ نے crossbar کو جمپ کرنا دیں اگر آپ کا کوئی بھی body part مطلب crossbar کو test کرتا ہے یا اس کو dislodge کرتا ہے اس کی position سے تو وہ کیا کہلائے گا اس کا فاؤل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپ بیکنگ آتا ہے ٹائپ بیکنگ میں کیا آتا ہے کہ اگر ایک ایتھلیٹ ہے اس نے اس کو دو اٹیمپس دی گئی ہیں اس نے تین اٹیمپس دی گئی ہیں تینوں میں دو میں سیم آ رہا ہے اس نے ہائیڈ کور کی ہے اور دو دفع کی ہے تو پھر ہم اس کی ایونٹ کی نمبر اف فیلڈ اٹیمپس دیکھتے ہیں پھر ہم جسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹائپ بریکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایتھلیٹ ہے وہ دو ایتھلیٹ ہیں دو سے زیادہ ایتھلیٹ ہیں ان کی جو ہائیٹ انہوں نے سیم کور کی ہے تو پھر ہر اٹیمپ میں سیم کور کی ہے تو پھر ان کا دیکھا جاتا ہے ان کا پریویس ایونٹ میں ان کی فیلڈ اٹیمپس کتنی ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے ڈیسائیڈ کی جاتا ہے کہ کون ویڈر ہے ٹھیک ہے اگر ان کی پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد وہ آپس میں ڈسکرشن کریں گے ان کو کونس بار کی کوئی ہائٹ بڑھا دیتے ہیں یا ڈسکرش کر کے آپس میں یا اس کو کنگ پہر دیتے ہیں یا زیادہ چڑھ دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کے کسی نہ کسی کو وینر ڈیسائیڈ کر سکیں اب ہم ڈسکرش کرتے ہیں اس کے اوفیشلز کو ٹھیک ہے اوفیشلز میں سب سے پہلے ہمارا آفیشل ہوتا ہے وہ چیف ج 삼لزز ہوتا ہے چیف شاید ہوتا ہے اس نے whole event کو دیکھنا ہوتا ہے مطبع جو بھی event ہو رہا ہے اس نے سب کی نگران کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد مطلب ایک اوفیشلز ریکارڈ اس نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کس نے کتنا جم کیا ہے اور کتنے ایٹائمٹس ہیں کون ایٹائمٹس ہیں جس جو ہوتا ہے وہ لینڈزی کی ایٹر سائٹ باتا ہے خاص طور پس پوائی کر سا کہ خاص خص نہیں ہے اور اس کا فیصلہ لوگ ہے ایک آخر کسز خاصی بخش کر سند اللہ یا جب بھی جب بھی اس خاصی بھی جسے اب کوئی آہلیٹ کرسک champ کرسکم پودھے تو اس crucified ملٹ کرسک بہتوں دیں query اس کو ویاہیٰ گیا ہے ٹائم نوڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا پودھای جال ناوق گیا ہے جم کو کرنا ہوتا ہے اگر وہ اس ٹائم کے ادھر جم کو پرو فارم نہیں کر گیا تو ابھی وہ پور گنٹسر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ آپ اس پر نیکس ویڈیو ملتے ہیں اور باقی جو وہ ڈاٹا ہے جو آپ کو چاہیے ہائی جم کے بارے میں وہ میں نے گیٹ دسکرپشن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے اپنا یہ سارا لے سکتے ہیں اور اللہ آپ